کراچی میں مسلہ دھار بارش شہر کے بیشتر علاقے پانی میں ڈوب گئے شہراہیں گلیاں بازار ندی نالوں میں تبدیل مکینوں نے گھر کی چھتوں پر پناہ لے لی ندی نالوں میں گرنے کرنٹ لگنے سے 23 افراد جان بہک گلستان جہور میں آسوانی وجلی گرنے سے دیوار گر گئی چار خاتین اور تین بچوں سمیت نو افراد جان سے گئے ایم اے جنار روڈ طبت سینٹر کے قریب بھاری کنٹینرز کو پانی میں تیرتے دیکھ کر شہری حیران رہ گئے شہریوں کی کنٹینرز کو مصروف شہرہوں سے ہٹانے کی کوشش بے سود رہی کلپٹن پنجاب شرنگی کے پی ٹی مہران نازیم آباد لیاکت آباد اور ڈرگ روڈ انڈر پاسس میں پانی بھر گیا جس سے انڈر پاسس کو ٹرافک کے لیے بند کر دیا گیا موٹر سائیکلیں گاڑیاں پانی میں بھنس گئیں وزیرالحسین مراد علی شاہ نے آج کراچی میں عام تاتیل کا اعلان کر دیا تمام سرکاری، نیم سرکاری اور نیجے ادارے بند رہیں گے بلدیات، صحت، وارٹر بورڈ، پی ڈی ایم میں ریوینیو کے دفاظر کھولے رہیں گے آبام سے اپیل کی کہ جہاں ہیں وہیں رہیں پی ڈی ایم میں متاثرین کی بحالی کا کام کریں وزیرالح پنجاب کا اربن فلڈنگ سے بچاؤ کے لیے اقدامات کا حکم برسادی نالوں، ورین اور وارٹر چینلز کے چوبیس گھنٹے مونیٹرنگ کی حدایت عثمان بزار نے کہا، باسا اور تمام لوکل حکومتیں بارشوں کی صورتحال سے نمٹنے کے لیے پیشگی انتظامات کریں لاہور میں پھر بادل برس پڑے نشیبی علاقے زیرے آب آ گئے سڑکوں پر پانی کھڑا ہونے سے ٹرافیک کا نظام درہم برہم لیسکو کے پینتالی سے زائد فیٹر جھپ ہونے سے علاقے کی بجلی بند شہریوں کو شدید پریشانی کا سامنا لاہور میں بارش کے باعث بند روڈ پر گھر کے چھت گرنے سے چار افراد جانبھاک ریسکیو ٹیم نے لاشن ملبے سے نکال لی مزید افراد کے ملبے تلے دبک ہونے کا حدشہ جانبھاک ہونے والوں کے شناکت عظمت آصف اور خلیل کے نام سے ہوئی وفاق وزیر سائنس ان ٹکنالوجی فواد چودری کہتے ہیں جہلم میں ممکنہ سیلاب کے حوالے سے تمام حفاظ سے انتظامات کر لیے تمام مطلقہ محکموں سے قریبی رابطہ ہے ابھی تک منگلہ ڈیم سپانی کا اخراج ایک لاکھ کیوسک کے لگ بھگ ہے وزیراعظم عمران خان کہتے ہیں سابق صدر پرویز مشرف نے این نارو دے کر جرم کیا لیکن اب اپوزیشن جتنا مرضی زور لگا لے میں کسی کو این نارو نہیں دوں گا نواز شریف کو انسانی ہمدردی کی بنا پر باہر علاج کے لیے بھیجا پہلا سال مشکل تھا لیکن اب ملک درست سمت کی جانب کا امزن ہے پاکستان کو امید نظر آ رہی ہے نیچی چینل کو انٹرویو شہباز شریف کہتے ہیں حکومت نواز شریف کی صحت پر سیاست کر رہی ہے حکومت نہیں تو انہیں اجازت دے کر باہر بھیجا اے پی سی میں تمام سیاسی جماعتیں شرکت کریں گی وفاق وزیر براہ قانون و انصاف بیرسٹر فروغ نسیم کہتے ہیں فائنینشل ایکشن ٹاسک فورس کے بزا کردہ میار پر پورا اترنے کے لیے اینٹی منی لونڈرنگ قانون سازی کی ضرورت ہے ضابطہ فوجداری کے طریقہ کار کے مطابق متعدد جرائم ہیں جن کے لیے وارن کے بغیر گرفتاری عمل میں لائی جا سکتی ہے بغیر وارن گرفتاری آئین کی خلافرسی نہیں ہے بجلی کی قیمتوں میں اضافے کا فیصلہ موخر اقتصادی رابطہ کمیٹی کے اشلاس میں روز ویلٹ ہوتل معاملے میں زیر غور عبدالحفیظ شیح کہتے ہیں کہ کوئی بھی فیصلہ قومی مفات میں ہوگا پاکستان میں کرونا سے مزید نوہم بات آداز 6283 ہو گئی مزید 415 افراد میں وائرس کی تشخیص دو لاکھ پچانویں ہزار ترپن مریض سن میں دو ہزار تین سو چورانویں پنجاب میں دو ہزار اکسو پچپن خیبر پختونخواہ میں ایک ہزار دو سو پچاس بلوچستان میں اکسو اکتالیس گلگز بلتسان میں سرسٹھ آزاد کشمیر میں اکسٹھ اور اسلام آباد میں اکسو پچھتر مریض انتقال کر چکے دنیا بھر میں کرونا کے دو کروڑ چوالیس لاکھ مریض آٹھ لاکھ تیس ہزار امباد امریکہ میں ایک لاکھ چوراسی ہزار سات سو چھانویں پرازیل میں ایک لاکھ اٹھارہ ہزار سات سو چھبیس میکسیکو میں باسٹھ ہزار پانسو چھرانویں روس میں سولہ ہزار آٹھ سو چھار بھارت میں اکسٹھ ہزار شہ سو چھرانویں اور سعودی عرب میں تین ہزار سات سو پچاسی ہلاکتیں نیوزیلینڈ کی مساجد میں نمازیوں کو شہید کرنے والے دہشتگرد کو تادم مرگ قید کی سزا عدالت کے باہر متاثر ان کی بڑی تعداد موجود تھی نیوزیلینڈ کی وزیراعظم کا عدالتی فیصلے کا خیر مقدم کہا مساجد پر حملہ کرنے والا ایسی ہی سزا کا مزدحق تھا امریکی ریاست لوزیانہ سے سمندری توفان ٹکرا گیا ایک سو پچاس فی میل گھنٹا کی ربطار سے ہم آئیں تباہی مس گئی کٹیگری فور قرار دے دیا گیا چھے لاکھ سے زائد افراد کو انخلاق کی وارننگ جاری ایران اور عالمی اٹمی طبانائی میں موہدہ تیپ آ گیا تہران دو مشتبہ جہوری تنصیبات کے معاینے پر رضا مند جہوری طبانائی کے عالمی ادارے کے سربراہ نے پہلا دورہ ایران بھی مکمل کر لیا انگلنڈ کے خلاف ناکس کارکرگی بابر آزم سخت مایوس کہا بہتر کھیل پیش نہ کرنے پر افسوس ہے مستقبل میں اچھا کھیلنے پر کوشش کروں گا ٹیس سو ٹوانٹی فارمیٹ میں کافی فرق ہے کھلاڑیوں پر ٹیسٹ سیریز میں ناکامی کا دباؤ نہیں قومی کرکٹرز کے لیے نیا امتحان ٹیسٹ کے بعد ٹی ٹوانٹی سیریز شاہین شکست کا بدلہ لینے کے لیے تیار کھلاڑیوں کے بھرپور تیاری بھرپور پریکٹس ایشن ٹی ٹوانٹی سیریز جیتنے کے لیے پر آزم اور سابق افتار انزمام الحق انگلنڈ کے خلاف کارکرگی پر مایوس کہا کھلاڑیوں میں بے پناہ ٹیلنٹ مگر شاہینوں نے انصاف نہیں کیا قومی کرکٹ ٹیم کو بہتر کارکرگی کا مظاہرہ کرنا ہوگا